guys mutual funds کیا ہوتے ہیں اس کی کیا کیا benefits ہوتے ہیں اور اگر ہم mutual funds کے اندر investment کرتے ہیں تو اس کے ہمیں long term کے اندر کیا کیا benefits ملیں گے اور اگر ہم short term کی investment کرتے ہیں تو short term کے اندر ہمیں اس میں کیا کیا benefits دیکھنے کو ملتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے اندر ہم میچل فنڈز کو دیکھیں گے کہ اگر ہم میچل فنڈز کے اندر کوئی بھی پیسہ لگاتے ہیں تو کہاں پر ہمیں لگانے چاہیے اور ہمیں وہاں پر جس بھی جگہ پر ہم لگاتے ہیں تو وہاں پر لگانے سے ہمیں کتنا بینفٹ ملے گا ہمیں کتنے ریٹرنز ملیں گے یہ سب کچھ یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کو آسان الفاظ کے اندر یہ بتا دوں کہ میچل فنڈز کیا ہوتے ہیں میچل فنڈز بیسیکلی وہ فنڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ بینک سے خریدتے ہیں بینک کو آپ پیسہ پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کے پیسے کو یوٹلائز کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اندر اور ڈیفرنٹ وزنسز کے اندر اور اس سے جو ان کو پروفٹ آتا ہے اس پروفٹ کا وہ شیر جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہوتے ہیں یہاں پر دو قسم کے میجر جو میچل فنڈز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں نون اسلامی میچل فنڈز اور دوسری ہوتے ہیں اسلامی میچل فنڈز اور ہم یہاں پر جس چیز پر ڈسکس کریں گے وہ ہیں جو کہ کمپلیٹلی اسلامی شرائع کمپلائنس جو مطلب ہے کہ ہماری شریعت کے مطابق جو میچل فنڈز ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ نون اسلامی میچل فنڈز ہیں ان کو ہم نہ ڈسکس کرتے ہیں اور نہ ہی کیونکہ وہ سوت کی زمرہ میں آتے ہیں تو اس ویسے ہم ان کو انویسمنٹس کنسیڈر بھی نہیں کرتے اور نہ ہم اس کے اندر انویسٹ کرنے کو پریفرنس دیتے ہیں تو جو اسلامی کمیچر فنڈز ہیں اس کے اندر آگے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں سب کیٹیگریز کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں بڈ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوں گے کوئی اسلامی بینک ہو جو کے مکمل طور کے اوپر شرعہ کمپلائس جو انویسمنٹس ہوتی ہیں وہ کرواتے ہوں یہاں پر پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرامینٹ بینک ہے جو کہ اسلامی بینکنگ کرتا ہے وہ ہے میزان بینک اور میزان بینک کے ہی میں آپ کو پیکیجز کچھ بتاؤں گا جس کے اندر انویسٹ کرنے سے ہمیں سالانہ ریٹرنز پروائیڈ کی جاتے ہیں بلکہ کچھ فنڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو انویلی یا منکلی ریٹرنز نہیں بلکہ آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر ریٹرنز پروائیڈ کی جاتے ہیں ان کے بھی آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا اب چلتے ہیں بورڈ کی طرف وہاں پر میں آپ کو مکمل طور کے اوپر ون بائی ون سارے کے سارے فنڈز دکھاؤں گا جس کے اندر کس کس حساب سے ریٹرنز پروائیڈ کی جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں میزان اسلامی فنڈز اب ہم اس کے اندر تین سال کی ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے کہ پچھلے تین سال میں انہوں نے کتنے کتنے ریٹرنز پروائیڈ کی ہیں ہم زیادہ لمبی ڈیٹیلز کے اندر اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور جتنے زیادہ لمبی ہوتی جائے ویڈیو اس سے تھوڑا بہت جائے وہ بورنگ جو ہے ویڈیو ٹائپ کی ہونے لگ جاتی اس ویسے ہم ویڈیو کو کوشش کریں گے کہ چھوٹے سے چھوٹا رکھیں اب سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فسکل جو یئر ہے دو ہزار بائیس کے اندر میزان اسلامی بینک نے ہمیں جو ریٹرن پروائیڈ کیا تھا وہ تھا مائنس 11.72 جس کا مطلب ہے کہ فسکل یئر دو ہزار بائیس کے اندر میزان اسلامی فنڈز جائیں انہوں نے ہمیں مائنس میں مطلب کہ 11.72% کا اس نے ہمیں نقصان دیا تھا اب آتے ہیں دوزار اکیس کے اندر کہ دوزار اکیس کے اندر ہمیں انہوں نے کتنے ریٹرن پروائیڈ کیا تھا تو دوزار اکیس کے اندر جو ہمیں انہوں نے ریٹرن پروائیڈ کیا تھا وہ تھا 35.50% مطلب کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے 35% کا ریٹرن پروائیڈ کیا تھا ساتھ الفاظ میں آپ کو سنجھاؤں تو اگر آپ نے سو روپے انویسٹ کیا تھا تو اس کے اوپر آپ کو انویلی جیئے وہ 35% پروائیڈ میر رہا تھا مطلب کہ اگر کسی نے ایک لاکھ روپے رکھا ہوتا تو لاکھ روپے کے اوپر اس کو 35000 روپے کا پروائیڈ دیا گیا تھا یہ تھا دوزار اکیس کے اندر اور اسی طرح سے جو دوزار بیس تھا اس کے اندر ریٹرن تقریباً پروائیڈ کیا گیا تھا 2.81% 2.81% کا مطلب سمپل یہ ہے کہ اتنا زیادہ ریٹرن پروائیڈ نہیں کیا تھا بہت زیادہ جیئے منیمال سا بٹ یہ ہے کہ پروفیٹ ہی تھا کوئی لاس نہیں تھا اب یہ جو ڈیٹیلز ہیں اس ڈیٹیلز سے ہمیں ایک بات تو کلیر لی پتہ لگتی ہے کہ بھئی 35% تک اگر انہوں نے ایک سال پروائیڈ کیے تھا تو دوسرے سال انہوں نے مائنس 11% پر گئے تھے اور ایک اور پرابلوم یہاں پر یہ ہے کہ جو فسکل یئر دوزار بائیس ہے اس کو ہم نے کافی زیادہ مائنے میں رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ساری کی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر سال جو انفلیشن ہوتی ہے وہ ہم ہر سال کی ذریبات کی کلکولیٹ نہیں کریں گے بٹ ہم کرنسی کی ڈی ویلیویشن صرف چیک کریں گے دوزار بائیس کے اندر کتنی ڈی ویلیشن رہی ہے اور اس حصاب سے ہمیں جو ریٹرنز پروائیڈ کیے گئے ہیں کیا وہ ہمارے لئے پروفیٹیبل رہے بھی ہیں یا نہیں رہے اب ایک اور فنڈز ہیں جو کہ میزان والوں کی فنڈز ہیں ان کا نام ہے میزان سوورن فنڈز اور اس کی بھی ہم اب اینویل جو ریٹرنز ہیں وہ چیک کریں گے کہ میزان سوورن فنڈز یہ اینویل ریٹرنز کتنا پروائیڈ کرتے ہیں اب یاد رکھی گا کہ یہ جو ڈیفرنٹ فنڈز ہوتے ہیں اس کی جو مختلف اقسام ہوتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی زیادہ مختلف قسمیں ہیں تاکہ رسک جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا کیٹیگرائز کیا جا سکے یہ جو میزان اسلامی فنڈز ہیں اس کا رسک جو ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے ہائی کے اوپر مطلب کہ اگر آپ نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو پہلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہائی رسک والی انویسمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں جس کے اندر پروفیٹ بھی زیادہ ہوگا بٹ اتنے ہی زیادہ چانسی جو ہیں اس کے اندر لاز کے بھی ہوتے ہیں بٹ یہ جو میزان سوورن فنڈز ہیں ان کے اندر جو رسک کے کرائٹیریہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ لو ہوتا ہے مطلب کہ اتنے زیادہ ان کے اندر رسک اپیٹائٹ جا ہے اگر آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ یہ میزان سوورن فنڈز کی طرف بھی جا سکتے ہیں جہاں پر رسک کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اب یہ جو سوورن فنڈز ہیں اس کے اندر جو فسکل یئر دوزار بائس ہے اس کے اندر جو ریٹن پروائیڈ کی گیا ہے وہ ہے ایٹ پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ مطلب کہ اس کے اندر جنہوں نے یہ والے فنڈز لے کے رکھے ہوئے تھے وہ دوزار بائس کے اندر بھی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ پروفٹ میں گئے ہیں وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ڈیویویشن بغیر ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کون سی فنڈز ان کے پروفٹ کے اندر گئے ہیں جن لوگوں نے میزان سورن فنڈز لے کے رکھے تھے انہوں نے دوزار بائس کے اندر کلیرلی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ کا پروفٹ کی ہے اور دوزار اکیس کے اندر انہوں نے کیا ہے سیون پوائنٹ سکس فائیو پرسنٹ کا پروفٹ مطلب کہ دو کنزیکٹیو یئرز کے اندر اس میں آپ کو لاز دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ یہاں پر رسک جو لیول ہے وہ بہت زیادہ لو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی جو ریٹنز ہیں جیسے کہ پچھلے سال اسلامی فنڈز نے تھائٹی فائی پرسنٹ کا ریٹن پروائیڈ کیا تھا مگر انہوں نے صرف اور صرف یہ ہے وہ سیون پوائنٹ سکس فائی پرسنٹ کا ریٹن پروائیڈ کیا جو کہ کافی ہی بڑا ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ رسک لیول جیئے اس کا کافی زیادہ لو ہے اس وجہ سے اس کی اندر ریٹنز جیئے ہیں وہ کافی زیادہ کام آتے ہیں اور دوہزار بیس کی اگر ہم بات کریں تو سوورن فنڈز نے ہمیں ریٹن پروائیڈ کیا تھا الیون پوائنٹ ون فائی پرسنٹ کے قریب قریب اب یہ ریٹنز اگر ہم دیکھیں تو یہ کنزیکٹیولی جیئے ہیں وہ مطلب کہ پلس کے اندر جا رہے ہیں اس کی اندر مائنس نہیں ہوئے اور اتنا زیادہ کم ریٹن نہیں ہے جتنا کہ دوہزار بیس کے اندر اسلامی فنڈز نے پروائیڈ کیا تھا ٹو پوائنٹ ایٹ ون پرسنٹ اور گیرہ پرسنٹ ایک میجر ہمیں ڈیفرنس دیکھنے کو ملے اب یہاں تک دیکھنے کے بعد آپ ایک بات سمجھ گیا ہوں گے کہ اگر آپ نے فنڈز لینے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کون سا جو ہے وہ لے سکتے ہیں بٹ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے جو کہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک اور فنڈز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیلی انکم فنڈز جہاں پر آپ کو ڈیلی بیسیز کے اوپر جو ہے وہ انکم پروائیڈ کی جاتی ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا آوائیڈ بیل ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دوہزار بائس کا آوائیڈ بیل ہے اس کی ریزن یہ ہے آئی تنک سو کہ بھی انہوں نے دوہزار بائس کے اندر ہی انٹروڈیس کروایا تھے اس کے پہلے کا ڈیٹا ہمارے پاس آوائیڈ بل نہیں ہے انہوں نے جو ہمیں ریٹنز دیئے تھے وہ تھے مطلب کہ ایک کافی زیادہ اچھا نمبر یہ ہے وہ ہمیں اس میں بھی دیکھنے کو ملا تھا اور اگر ہم دیکھیں سارے کے سارے فنڈز کو تو سب سے زیادہ جو ہمیں ریٹنز دیکھنے کو ملا تھا وہ دیلی انکم فنڈز کے اندر دیکھنے کو ملا تھا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے پہلے سال اناؤنس کی گئے ہیں تو زیادہ بات ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ اس کے پر دھیان دیو جس کی وجہ سے یہ آپ کو فنڈز دیا ہیں وہ دیل انکم فنڈز کے اندر یہ ریٹنز آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تو اب ہم نے پروفٹ دیکھ لیا بٹ پروفٹ کے ساتھ ساتھ اس سال جو ہم نے ڈیپریسییشن دیکھی ہے کرنسی کے اندر مطلب کہ یہ ساری جتنے بھی ہم انویسمنٹس کریں گے آپ نے یہاں پر پی کی آر کے اندر انویسٹ کرنی ہے تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر پیسہ لگاتے ہیں فرض کیا کہ ہم ایک لاکھ روپے لگاتے ہیں اسلامی فنڈ کے اندر تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گیارہ ہزار روپے کا جو یہ ہے وہ انویل لاؤس ہوئے میں یہ جگہ کلیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھا سکوں کہ ہمیں جو یہ لاؤس ہوئے اس کے علاوہ ہمیں کتنا لاؤس دیکھنے کو ملے اب سین ایسا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ بھی یہ ایک لاکھ روپے کے اندر گیارہ ہزار سا سبیس روپے کا اگر ہم نے اس کے لاؤس کیا اسی طرح سے ہم نے ان دونوں کے لاؤس بھی کیا ہے بٹ یہاں پر ایک بہت بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس سال ڈیپریشیٹ کیا ہے پی کی آر کو وہ ہے ٹوانٹی ٹو پرسنٹ مطلب کہ آپ نے اگر صرف اور صرف پی کی آر کے ایک لاکھ روپے کے ڈالر لے کے رکھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو پروفٹ ہوتا پی کی آر کے اندر مطلب کہ کنورٹ کرنے کے بعد تو وہ ہوتا بائیس ہزار روپے کا پروفٹ اب اتنی زیادہ اگر ہائی انفلیشن آ رہی ہو کہ آپ نے صرف اور صرف اپنی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے اندر لے کے رکھے ہو تو کوئیس ہزار روپے کا پروفٹ آ رہا تو وہ سمپل یہ ہے اس ٹائم کے اندر یہ جو ٹائم ہے مطلب کہ ایسا ٹائم ہے کہ جہاں پر ایکانومی کنڈیشن اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہے کہ آپ کی کرنسی کے پر کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں رہا اگر تھوڑا سا بھی ٹرسٹ ہوتا ہے تو بائیس پرسنٹ جو ہے وہ ایک سال کے اندر کرنسی کا ڈیپریشیٹ ہونا کوئی مزاق کی بات نہیں ہے بہت بڑی ڈیپریشیشن ہے یہ اور اتنی زیادہ ڈیپریشیشن ہے کہ یہ سمپل یہ تو آپ پر لاؤس میں گئے ہیں بائیس ہزار پی کا جو لاؤس ہے وہ بھی پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی کرنسی اوریڈی اتنی زیادہ ڈیپریشیٹ ہو چکی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی میچل فنڈز ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ریٹرن اون انویسمنٹ ہمیں پروائیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے ہماری کرنسی جتنی ڈیپریشیٹ ہوئی ہے اتنا بھی یہ ریٹرن پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو اب آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر میچل فنڈز کے اندر انویسٹ کرنا ہو رائٹ ناؤ میرا یہ مشہور ہوگا کہ بالکل بھی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ آپ میچل فنڈز کے اندر انویسٹ کر سکیں اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہو تو آپ یو ایس ڈالر کے اندر انویسٹ کیجئے گا میزان والوں کا ایک یو ایس ڈالر کا بھی پروگرام ہے جس کے پر میں نے اوریڈی کافی زیادہ ڈیٹیل سی ویڈیو بنا کر سمجھایا ہوا ہے کہ یو ایس ڈالر کے اندر کیسے آپ نے انویسٹ کرنی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل طور پر سمجھ لائے جیگی کہ یو ایس ڈالر کے اندر انویسٹ کرنے کے آپ کو کیا کیا بینفیٹس ملیں گے اور وہی بینفیٹس آپ کو یہاں پر رائٹ نا پروائیڈ نہیں کیے جا سکرے اور نہ ہی کیے جا سکیں گے ایسی ایکانومی کنڈیشن میں well that's all for it دو اللہ حافظ take care for yourself